موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے خصوصی پروگرام یہ بات ضروری ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا اور ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالباری شیخ حاشم اور شاہ فہد بھائی انشاءاللہ آج ہم لوگ بات کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں ہم سوشل میڈیا کی تعریف اس کے فوائد اس کے نقصانات اور اس میں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے چند تدابیر دیکھیں گے تو جیسے کہ سوشل میڈیا جب یہ نالفظ آتا ہے جب یہ نام آتا ہے تو یقینا ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے سوشل اور میڈیا سوشل کہتے ہیں سماجی چیز کو یعنی سماجیت کو اور میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ تو کسی ایک بات کو دوسروں تک پہنچانا جو ہے یہ ایک سوشل میڈیا کام کرتا ہے اور سوشل میڈیا میں جسے کہ ساری چیزیں آ جاتی ہو یعنی آسان الفاظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا یہ ایک پلٹ فارم ہے جی جیسے وارس اپ ہے فیس بک ہے ٹوٹر ہے یہ ساری چیزیں اس طب سوشل میڈیا میں آتی ہیں یہ ایک پلٹ فارم ہے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑی تعداد میں اور اپنی بات وہاں آسانی سے رکھ سکتے ہیں یا دوسروں کی باتیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک پلٹ فارم ہے اجتماعی بھی استعمال ہوتا ہے انفرادی جیسے واتس اپ میسیجز وغیرہ نارمل ہم کرتے ہیں اور میسینجر وغیرہ سے اور اجتماعی جیسے فیس بک وغیرہ ہے اور انسٹاگرام ہے جس پر ہم کوئی چیز اپنا پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس طرح سے شیخ بنیادی طور پر شوشل میڈیا کو دو حصوں میں باتا جا سکتا ہے تو پبلک ہوتا ہے ایک پرائیویٹ ہوتا ہے پبلک میں جیسے فیس بک وغیرہ ہے تو اس میں آپ جو کمنٹس بوکس ہوتے ہیں اس میں گفتوک کر سکتے ہیں اور اپنے پوسٹ ڈال سکتے ہیں جس کو آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ جوڑے ہیں آپ کے پرینٹس وہ دیکھتے ہیں انسٹاگرام وغیرہ اس طرح سے واتس اپ جو ہے وہ پرائیویٹ چیٹ میں آجاتے ہیں ملکہ واتس اپ گروپ وغیرہ اور ہر کوئی آسانی اپنی بات دوسرے تک پہنچا ہے اچھا اس میں لوگوں کا تعلق میرا اور آپ کا تعلق کتنا جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا سے اگر ہم اس پر بات کرنے لگیں تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کتنا جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا سے اگر ہم اس کا تھوڑا سے ریسرچ ویس پر دیکھنا چاہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سمارٹ فون لوگ دنیا میں یا انڈیا لیول پر دیکھنا چاہے تو کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اگر ہم پوری دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو کم از کم ابھی نائنٹی ون پرسنٹ لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں نے لیکھا آیا کہ نائنٹی تری پرسنٹ تک لوگ اور اگر ہم دیکھیں تو مطلب پر دے جو لوگ چیٹ کرتے ہیں واتس اپ کے ذریعے سے اگر دیکھ لیں تو تقریباً کئی کروڑ تو اب اس سے تعلق کا پتہ چلتا ہے کتنا گہرے تعلق ہیں لوگوں کا اگر ہم انڈیا کے اتبار سے دیکھیں تو سات سو انچاس ملین لوگ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں انڈیا کی بات کرو اب یہ تعلق آپ دیکھیں کہ اسمارٹ فون مطلب یہ ہے کہ آپ شوشل نیٹو ورک سے جڑے ہوئے چاہے وٹس اپ ہو فیس بک ہو ٹوٹر ہو اسٹاگرام ہو دنیا جو بھی جتنے ایسے اپلیکیشنز ہے کم از کم میں جانتا ہوں کہ انیس بلین ایپس ڈاؤنلوڈ کیا جاتے ہیں دوزار اکیس تک لوگوں نے اس طرح سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو مطلب یہ ڈاؤنلوڈ کرنا یہ یوز کرنا اسمارٹ فون سیوز کرنا انٹرنیٹ یوز کرنا اور یہ ساری چیزوں کو اگر جوڑ لینا سوچیں تو پھر اب سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کا تعلق کتنا ہے سوچل میڈیا سے لوگوں کا یہ کتنا گہرہ تعلق ہے میں آپ ہر کوئی دیکھنی رہا ہے مطلب ایسا ہے کہ نیند سے اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک اس سے تعلق جڑا ہوا ہے آدمی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو دعا پڑھنے کے بجائے سب سے پہلے واتسپ دیکھتا ہے آدمی نماز سلام فیر کے بیٹھا سلام فیر کے بیٹھا ہے اچھا اس میں ایڈکشن کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایڈکشن میں آنگی کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کیا موبائل کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں تو اس کی نشانیاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیند میں سے صبح اٹھ جا رہے ہیں تو موبائل سب سے پہلے ہاتھ میں لے رہے ہیں نہ مود ہویا نہ دعا پڑا صبح کی بس سب سے پہلے سکرول کرنا چروع کر دیا کہ کونسے نوٹیفیکشن ساتھ کونسے میسیجز آئے تو یہ ایڈکشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل یوز کر رہا ہے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے تو اگر ایسا حالت یہ ہے کہ ہم ہماری شام رات موبائل سے ہوتی آٹومیٹی ایسے موبائل ہاتھ سے گر جاتی ہے تو نہیں لگتا کہ سو گئے دیکھتے دیکھتے یوز کرتے گرتے سو گئے اور صبح اٹھے تو پتہ چلدا میری موبائل کان موبائل ہاتھ آنکھ کھلنے سے پہلے صرف دل جگہ آنکھ کھلنے سے پہلے موبائل امتر پہ جاتا بہت صحیح بہت اس کے بعد یہ ہماری حالت مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہوں کہ صرف وہ لوگ ہیں جو ایڈکٹ ہیں ایڈکٹ کی تو بات ہی چھوڑی ایڈکٹ نارمل لوگ ہیں ان کی میں بات رہو میں آپ یہ مطلب اس طرح کی یوزر سو شکر اچھا نظر اپیش لیکن یہ تعلق ایڈکٹ کی حد تک آگیا اس پر بات کرنی پڑ سوشل میڈیا صورت حال بھائی ہال میں بیٹھا ہے بہن کو کچن میں میسج کر رہا مطلب آدمی ایک دوسرے سے بات سمجھ گھر میں بیٹھیں چار لوگ شام کے ڈائم پر جمع پہلے کیسے آدمی گھر گیا تھکا مبائل پر لگا بچے بہت صحیح بات گئی گھر کے بہار بھی انسان اس کو اپنے آس پاس دنیا کا پتہ نہیں اسی وجہ سے دیکھ لیے کتنے ایکس ڈیوڑ ایکس ڈیوڑ پہلے پل بنا نہیں تھا اسٹیشن گزرتا ترین گزرتی تھی تو ایسے گزرنا پڑتا تھا انسانوں کو پیدر پل جب بن گیا تو اس میں کوئی آر نہیں لگاتے تھے وہ سیدھا سیدھا انسان جا رہا تھا کان میں لگا کر کے اپنا چلاتا ہوا اس کے بعد اس کا ایسا حادثہ ہوا کہ وہ کٹ گیا کٹ گیا اس لیے چلاتے چلاتے بھی کان میں لگاتے شک پیچھے سے ہون دے رہا کچھ نہیں پتا چلتا سرکاری طور پر شک منا اس لیے مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے اگر آزادی کے موقع سے اگر یہ شوشل میڈیا اس قدر ہوتا تو لوگ اپنے کو بہت خیال کر رہے باہر جو دنیا ہے اس کو میسج کر رہے دوسروں کو ہم لوگوں نے قریب کیا لیکن جو اپنے گھر کے تھے اپنے خاندان کے اپنے جو دور ہو گئی نقصان ہی نہیں بلکہ اس سے اگر یہ دیکھیں نا یہ ابھی ہم لوگوں نے تعلق سے بات میڈیا مطلب پہلے کیا ہوتا تھا اگر ہمیں کسی سے بات کرنا ہے تو ہم چھتھی لکھتے تھے کب زمانے میں جاتی تھی کب پہنچے گی کب ان کو ملے گا اس کے لئے انتظار بھی لوگ کیا کرتے تھے لیکن آج فون اٹھاؤ آرام منٹو سکنڈو کے اندر میں ہم بیٹھے ہوئے اور ہمارے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جو ہمیں برہ راز دیکھ رہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ممکن ہے لکھو کروڑ لوگ تک ہماری بات پہنچ جائے ہم گفتگو کر رہے اتنی بڑی گی جیس مان لی جی کسی ویڈیو کے ملین ملین میں جاتے دس لاکھ چلے جاتے کسی کے دس ملین بھی چلے جاتے کروڑ کروڑ میں چلے جاتے تو ایک ساتھ گراؤن میں اکھٹا کرنا ایسے سانی 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 ہو جاتے بات ضرورت ہے ایک حد تک اس کی ضرورت ہے لیکن جیسے یہاں پر ابھی مسیوز ہو رہا ہے اس کا یعنی یقیناً آپ نے جیسے شیخ عبد المحسین الباد کا قول نکل کیا کہ خیر تو بہت ہے اس میں لیکن وہ شر اکثر آج ہو گیا ہے لوگوں کے درمیان میں نوجوانوں میں ہاں ہمارے گھر والوں میں سرویس کرنے والوں میں یعنی ان میں شر اکثر ہو گیا اب آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جو ڈیلی ٹریول کرتے ہیں ٹرین وغیرہ میں اب وہ نوجوان اسی طرح کے ہیں کہ کان میں ہیڈ فون لگا لی گانے سنتے ہو ٹریول کر رہے ہیں خیر کا کام کریں گے تو خیر ہے سر کا کام کریں گے تو سر ہے اپنے طور پر آدمی کس طرح استعمال کر سکتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کا یوز کس طرح ہو رہا ہے اس کی ضرورت پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے ہر کسی کو ہے جیسے فون پر بات کرنا ہو کوئی حادثہ ہو گیا اس کی اقتلاع دینا ہو ہاں کوئی خبر پہنچانا ہو یا کسی کو جو ہے کوئی معاملہ بتانا ہو تو ضرورت اس کی ہے ہمیں اس میں دیکھیں کیسا ہے ضرورت دیکھ لیجئے ابھی آپ نا اپنے آس پاس سے سوشل میڈیا کو ہٹا کر کے تصور کیجئے اپنے وجود کو کیا وجود آپ کا رہ جائے ایک دن موبائل ڈسچارج ہو جائے یا پھر انٹرنیٹ ختم ہو جائے ریچارج نے ہوا موبائل خراب ہو گئے موبائل بننے کے لیے گئی ہے تو حالت کی ہوتے ہیں یار آج تو آپائج ہو گئے ہیں آپائج ہو گئے ہیں کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کیا کریں بڑی بڑی کتابیں لینے سے ہم محفوظ ہو رہے ہیں مطلب معمولی وقت میں اپنی بات کو اپنے پیغام کو کروڑوں تک پہنچا سکتے ہیں یعنی یہ فوائد بھی ہے جیسے فوائد پر بھی ہم اگر بات کر لیں تو یہ بھی سارے فوائد ہے کہ انسان جو موٹی موٹی کتابیں خرید کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے وہ پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کر کے آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے خبر نشر کر سکتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے فائدہ بہت سارے لیکن میرے خیال سے دیکھیں یہ فائدے تو ہیں لیکن اس وقت سماج کا جو اس سے تعلق ہے لوگ اس سے جڑے ہیں اس قدر جڑے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ آپ کی بات آپ نے جو پوائنٹ رکھا ہے وہ ایک نظریہ سے تو بہتر ہے لیکن دوسری بات یہ کہ ہم فائدہ کر کے فائدے کی بات کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان معاملوں میں یوز کیجئے جب تدابیر پہائیں گے تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اچھی ویڈیوز دیکھنے میں یوز کیجئے مجھے خرشہ یہ ہے کہ ہم لوگ فائدے کی بات کریں اور لوگ اور شدت کے ساتھ اس سے جو ہے فائدہ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں جو ہمارا اس کا استعمال ہے جس طرح سے جس لیول پر استعمال ہو رہا ہے 99% نقصان زیادہ ہے میں اس سے انکار بلکل نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس سے جو فائدہ ہے فائدہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہر کوئی محسوس کر رہا ہے فائدہ کیلئے رہستہ لیکن نقصانات اس فائدہ سے جو آپ کو کچھ چیزیں بتانا پڑتا ہے اب میرے آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بروقت موجود نہیں ہے حالانکہ میں بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں ہاں اور لوگ یوز کرتے ہیں ایک آدمی ہے جو گانے سننے والا ہے سوشل میڈیا پر سانگ سننے والا ہے اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اس سے یہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہوں جب آپ اس کو بتاؤ تو وہ چیز ازبر ہوتی ہے ذہن میں مطلب پختہ ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے چار لوگوں میں ایک آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائیم یہ میرا فائدہ ہے یہ اچھی بات ہے اس پر عمل کرنا چاہیے فائدہ ہیں فائدہ کلیگرائز کر دیں فائدہ کلیگرائز کر دیں فائدہ کلیگرائز ہیں یہ بلکل کوئی نہ سمجھے کہ ہم سوشل میڈیا پر اُبھار رہے ہیں کہ سوشل میڈیا یوز کرو اُبھار رہے ہیں اور نہ اس کے مقصد بتانے کا یہ مطلب ہے کہ سوشل میڈیا بلکل دور کر دو ایسا نہیں ہے بلکہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس میں کہاں بھی خیر ہے اور جو استعمال کر رہے ہیں وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ کہاں بھرائی ہے تو جو خیر کی بات کہ چلائے کہ ہم ہر گھر میں دین کی دعوت دیں گے دین کا پیغام پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ کوشش کر رہا ہے وہ تو وہ کس مادہ ہم سے کر رہا ہے یہ شوشل میڈیا ہے تو دین کا علم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تو کس مادہ ہم نہیں پہنچا سکتے ہیں لاکھوں لوگوں کو بلا تو نہیں سکتے اس ہال کے اندر میں اور نئے لوگ آ سکتے ہیں اتنا شوشل نیٹوور کی ذریعے سے پہنچ جاتا ہے پیغام تو دین کا علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے شوشل میڈیا سے میرے خواہد سے اس حدیث پر عمل اور اس کا جو یہ فائدہ ہے بڑی آسانی کے ساتھ شوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے آدمی خیر کی دین کی بات آسانی کے ساتھ کڑونوں تک پہنچا سکتا ہے اور حدیث آپ نے آپ نے حدیث بولی دی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کی موقع پہ جو حاضر ہیں وہ جو موجود نہیں ان کو پہنچا دے بلیغو انی والا ایک ہی آیت پہنچاو لیکن پہنچاو جو ہے بہت اچھا پلٹ فرم ہے یہ فائدہ ہے نا کہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر تو مطلب یہ فائدہ بڑی آسانی کے ساتھ آدمی کو یہاں سے مل سکتا ہے بہت فائدہ لے سکتا ہے ایک آدمی بھی ہدایت پہ آگیا تو سوچئے سو سو کیا وہ ہزار سرخ اونٹ کر سکتا ہے ایک انسان کا ایک ساتھ کئی ہزار لوگ ہدایت پاسکتا ہے ایک میں آدمی اپنی استعمال کے اوپر ہے کہ کس طور پر اس کو لے رہا ہے استعمال کر رہا ہے اچھا اس میں ایک خاص چیز میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ شوشل میڈیا کو جو تعلق لوگوں کا ہے استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہے ماں ہیں باپ یا اور بزرگ یا کوئی مہمان آئے ہیں کوئی عزیز ہیں اب ان سے بات بھی ہو رہی ہے اور آدمی مبال بھی چلا رہا ہے تو یہ سامنے والی کی توہین ہے مطلب اس قدر آدمی اس میں منہمک ہیں آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جنتیوں کی خاص صفت ہے جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو باہم متوجہ ہو کر بات کرتے ہیں اس میں سامنے والے کا احترام ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے یہ مطلب آدمی کھا رہا ہے موبائل چلا رہا ہے مہمان آئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں موبائل پر ہے ماں باپ بیٹھے ہیں پکار رہے ہیں آدمی موبائل پر ہے مطلب باتیں بھی چل رہی ہیں اور آدمی کی مولیاں جو ہیں موبائل پر بھی رقص کر رہے ہیں تو یہ جنتیوں کی خاص صفت ہے سوشل میڈیا فائدے پر ہم دیکھ رہے ہیں اس ایک فائدہ ہے اگر تجارتی ماحول چاکر ہم دیکھیں اگر ایک تجارتی بزنس کے احلیات سے دیکھیں تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج بہت سارے ایٹوڈائز دیا جا سکتا ہے آسانی سے آج کی سمانے میں تو بہت آسان ہے سمجھنا ہے کتنا مطلب کھر بیٹھے ہم اپنا بزنس جو بزنس ہے وہ شوشل میڈیا پر ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں وہ جیسے ارننگ ہوتی ہے اس پر جو موجود ہیں ان لوگوں کی تو وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے وہ اسی بزنس بیس پر ہوتی ہے کہ وہ کماتے ہیں پھر ان کو دیتے ہیں شوشل میڈیا کے ذریعے سے کمائے ہوا پیسہ لینا ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مطلب شوشل میڈیا کے ذریعے سے تجارت کرنا کتنا آسان جی وہی نا کہ اس پلیٹ فرم پر آکھے لوگ اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں بزنس پروموٹ کر رہے ہیں لاکھوں لوگ یہاں بیٹھے ہیں اندوستان میں ہم دھر میں بیٹھ کر کے اپنا کام در رہے ہیں ہم کو سکھا دیا کہ شوشل میڈیا کا کہاں کس طرح اور آسانی سے استعمال کر رہے ہیں شوشل میڈیا پوری پوری آفیس کا پورا کام پورا اسکول چلنا ہے شوشل میڈیا جو آجا ان فوائد میں سے ایک فائدہ ہم یہ بھی گنا سکتے ہیں شاید ایک دو منٹ زیادہ ہو جائے بتانے میں کہ جو عالمی خبریں ہیں عام طور سے ہمارے ہاں ذہن مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ خبروں سے دور ہے ساری چیزوں سے دور ہے یعنی وہ دنیا کی خبریں رکھنا وہ سمجھتے دنیا داری ہے جبکہ ایسا نہیں ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤ سورہ روم کی جو آیت ہے یہ جو آیت ہے تو یہ اللہ کے ایک زمانے میں روم اور فارس یہ دونوں سپر پاور تھی اور دونوں کے درمیان میں جنگ چل رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ روم جیت جائے سوچئے اس زمانے میں اللہ کے نبی تھے کہاں مکہ میں مدینہ میں اور لڑائی ان کے کہاں چل رہی ہے روم اور فارس میں چل رہی ہے فارسی یہ مجوسی تھے یہ جو ہے آگ کی پوجا کرنے والے تھے فارسی پرشینز جس کو ہم کہتے ہیں آج اور روم یہ جو ہے الہامی کتاب یعنی آسمانی کتاب کے مکلف تھے اور یہ کرسچنز تھے تو اللہ کے نبی دل سے چاہتے تھے کہ روم جیت جائے وجہ کہتی کہ وہ آسمانی کتاب کے مکلف تھے لیکن سوچئے اس زمانے میں جبکہ کوئی ذرائع ابلاغ نہیں تھا کوئی نیوز چینل نہیں تھا کچھ نہیں تھا بتانے والا پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر تھی کہ ان لوگوں کی جنگ چل رہی ہے اور اللہ کے نبی روم کو جیتانا چاہتے تھے لیکن اس وقت روم جو ہے ہار گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بشارت دی کہ آپ پریشان نہ ہو مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ کہ مغلوب ہونے کے بعد وہ واپس غلبہ پائیں گے پھر چند سال گزرنے کے بعد واپس روم اور فارس کی جنگ ہوئی اور روم نے فارس پہ جو ہے فتح حاصل کر لی تو ایک آپ نے نیوز کے تعلق سے بھی آپ نے کہا کہ خبر بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا جو آج کے دور میں عام ہے تو اس کے ذریعے سے خبروں کا حاصل کرنا خبروں کا سمجھنا معلوم کرنا آسان ہو گیا ہے ایک بات اور بھی ہے جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس میں اب جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس طرح کے پروگرام کوئی دینی پروگرام بڑے سے بڑا عالم آئے وہ یہاں پر بیٹھ کر کے گفتگو کریں اور اس کی نشر کر دیا جائے اس کو پھیلا دیا جائے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ چیز سیو رہے گی کیونکہ جب اگر ہم کوئی خدبہ وغیرہ ایسے کریں مالی جی مسجد میں کسی نے خدبہ کیا وہ ریکورڈ نہیں ہوا سوشل میڈیا سے نشر نہیں کیا گیا اس کو پبلش نہیں کیا گیا تو وہ ہی تک رہ جائے گا جتنے لوگوں نے سنا بس اتنے لوگوں تک رہ گیا اس سے پہلے کتنے علماء گزرے مولانا بول کلام آزاد ان کے خدبے اتنے زیادہ مشہور تھے لیکن چند ایک خدبے ہم تک پہنچیں اب آج کے زمانے میں بہت بڑا علم اگر ایک خدبہ ریکورڈ کرا دیتا اپنے ایک بیان تو وہ انشاءاللہ کب تک رہے گا اللہ حالی یعنی سوشل میڈیا گندر یہ خوبی بھی ہے اس نے رگاڑ کرنے کی مسئلہ آئیت جس کے رگاڑ کرتا ہے فائدہ کبارے میں لوگوں نے گوری نہیں کیا اس وقت لوگوں نے اس کو حرام ناجائز مطلب گندی چیز سمجھا لوگوں یہ بہت بڑی گلتی تھی جو لوگوں نے وقت پر میڈیا کو استعمال نہیں کیا وقت پر استعمال نہیں کیا ورنہ آج کے دور میں جو ہمارے اوپر برائیاں گالیب ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ برائیاں گالیب نہیں ہوتی کیونکہ اکثر لوگ اس وقت اچھائیاں کیا کرتے تھے اس وقت چھوٹی سے کوئی ایمیج اگر تھوڑا سے برہنہ ٹائپ برہنہ مطلب وہ نہیں کہا رہا ہوں ہلکا پھلکا کوئی چیزوں دیکھتے تھے تب بھی لوگ اس کو برا مانتے تھے کتنا گھٹیا اس سماج کا سب سے گھٹیا انسان وہ مانا جاتا تھا جو یہ سارے کام کرتا تھا اگر ہم لوگوں نے صحیح وقت پر میڈیا کے ذریعے سے اچھا پیغام پہنچائے ہوتے پوزیٹیف پیغام پہنچائے ہوتے میڈیا کو اختیار کی ہوتے آج یہ دن نہیں دیکھنے ہوتے اصل میں اس زمانے میں شک لیکن کیمرہ تھا صرف ابھی یہ سوشل میڈیا جو یوٹیوب فیس بوک ہم لوگ جو دیکھتے ہیں یہ سب دو ہزار کے بعد کی اتدا میڈیا بہت سارے تھے شک دو ہزار کے بعد سے اتدا ہوا ہے بہت سارا پرنٹ میڈیا تھا پرنٹ میڈیا بہت سارے موجود تھے اور ایک فائدہ یہ بھی ہے بہت کام شک بہت محدود لوگوں نے استعمال گیا شک صنعہ اللہ عمرت سری رحمہ اللہ کی کتنے مناظرے ہیں دیگر مذہب عدیان سے لیکن کسی ایک کبھی مناظرہ ہاں نہیں ملتا ہم لوگوں اصل میں شوشل میڈیا پر اتنے زیادہ گیدرنگ ہو گئی اور غلط لوگ بھی اتنا زیادہ اس پر قابض ہو گئے کہ آپ اگر کوئی اسلام کی بات کریں سچا ایمانداری کی بات کریں تو وہ اتنا وائرل نہیں ہوتی لیکن آپ گندی تصفیر یا غلط قسم کی چیزیں اگر وہاں آپ شیئر کریں اصل مقصد یہی ہے نا شک کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلم نوجوانوں کو اور جو نوجوان نسل ہیں ان کو بگاڑا جائے اور یقیناً وہ بگڑ رہی ہے یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس کا خیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور مختلف انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بڑے فائدے حاصل کیا جا سکتے ہیں لیکن جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر اس کے جو نقصانات ہیں اور ان کے تداروب کا جو طریقہ ہونا چاہیے مطلب فائدہ جو ہے اس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے شیخ کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے تو وہ ظالم کے خلاف اگر وہ آواز نہیں اٹھا سکتا ہے یا کہیں نہیں جا سکتا ہے تو سوشل میڈیا اس کا ایک پلیٹ بہت بہت بڑی بات ابھی شیخ ریسینٹلی دیکھو میں نام اگر نہیں لوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی دی اس کے خلاف شوشل میڈیا کی ذریعے سے تو خبر ادھر دور فائلی نہ شروع ہوئی اس کے بعد آج کیا ہوا اس کو پانچ سے چھ سال کے لیے سسپنٹ کر دینا پڑا ہوں مجبور ہوئے کتنے لوگ کتنے مجرمیں اس کے ذریعے پکڑنے جا رہے ہیں مطلب شوشل میڈیا کی ذریعے سے اگر ہم صحیح فائدہ اٹھائیں اس کو صحیح استعمال کریں تو مجرمین کو ایک کنارے لگایا جا سکتا ہے یعنی پکار لگانے کی صدا لگانے یعنی مظلوم کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے وہ ذریعے کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اپنی آواز بلند کر سکتا ہے اور ایسی مثالیں بھی ہمارے سماج میں ملتی ہیں کہ وہاں سے آواز اٹھائی گئی اور اس کا فائدہ ہوا کیونکہ لوگ جمع ہیں وہاں پر سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بات آگے تک کہنچتی ہے چلی اس کے نقصانات پر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ فوائد ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر لیکن نقصان آج بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ خاص کر کے نوجوان نسل میں یہ جو ہے سوشل میڈیا ایک وہ کہتے ہیں نا انہ شیطان آجری ابن آدمہ مجرد دم تو ایسا سوشل میڈیا دوڑ رہا ہے لوگوں کی خون میں شیطان کے ساتھ تو شیخ جب سے پہلا نقصان تو یہی ہو جائے گا شیطانی نقصان بے حیائی کا نقصان کہ انسان جو ہے اس میں بالکل آزاد ہے اس کو کسی کا خوف نہیں کیونکہ ٹی وی ہوتی تھی پہلے زمانے میں تو اگر وہ اکیلا دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا تو کوئی گھر کا آئے گا گزرے گا بیٹھے گا تو اکیلا نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ چھوٹی سی چیز آپ کے ہاتھ میں آگئی وہ اکیلا کہیں بھی کونے میں جا کے کچھ بھی دیکھے وہ آزاد ہے تو اس کے لحاظ سے بے حیائی پھیل رہی ہے دیکھنے کے حساب سے بھی اور جو اپلوڈ چیزیں کی جا رہی ہیں اس میں بھی انسان آزاد ہو گیا ہے بہت سارے شریف گھرانے کی لڑکیاں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے شریف گھرانے کی لڑکیاں بھی ایسی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرنے ہیں جس کو فہش کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتے نہ اس میں نولیج ہے نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے بات ہے صرف اور صرف فہاشی ہے لیکن ورنہ اس کی وجہ سے تو یہ حالات تھی کہ گھر کی بڑھی عورتیں بڑھی عورتیں تک اس کے بہن تو ہو گئے لیکن اس کے تو کئی سارے بچے نکل کے آگئے لیکن بات تو وہیں رہے گا کہ خیر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اس سب برائیوں کو نورملائز کیا گیا ہے ایسی اب دس یا گیارہ میں وہ حادثہ ہوا تھا نیرویہ والا ریپ کیس کو جو مسئلہ ہوا تھا اس وقت وہ کیس ہونا مطلب پوری دنیا میں سے سنسنی کیس ہوا اڑ گئی تھی مطلب کیا ہو گیا کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد سے مسلسل خبر اتنے سال کے بچی کرے اتنا سال کے اتنا یہ اتنا نورملائز کیا گیا ہے کہ آج ہمارے سامنے جو خبر آتی ہے ہوتے رہتا ہے ہمیں کیا لگتا ہے ہم آگے بڑھا ہے ہوتا رہتا ہے دین کا لوس ایمان کا لوس آدمی کو پوری دنیا مل جائے لیکن اگر ایمان نہ رہے یا ایمان نہ بچے یہ بہت بڑا لوس ہے اور دینی اور ایمانی لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہمارے نوجوان ہماری بچیاں اور پورا مسلم قوم جو ایک طرح سے اس میں لطپت ہے مطلب یہ پہلے نا لوگ سوچنے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے گھر کا بچہ یا بچی جو ہے گانے بجانے کو فروغ دے اور پہلے زمانے میں یہ گانے بجانے پورا باگادہ سن کر آدمی سو رہا ہے دیکھ کر سو رہا ہے مطلب دیکھتے دیکھتے سو جا رہا ہے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو یہ گانے بجانے والے ہوا کرتے تھے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے جائے ان کو بھاند کہا جاتا تھا وہ زمانے میں اور ان کو گریوی نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ تو ناچنے گانے والے لوگ تواف سے زیادہ بری حالت تھی وہ لوگوں کی لیکن آج ہم نے ان کو اپنا رول موڈل بنا لیا ہے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور ان کے پیچھے ایسے اندھے ہو کر کے چلے ہیں اور خاص طور سے تو سوشل میڈیا نے بہت بڑا اس میں یوگدان دیا ہے بے ہیائی کی جو بات جیسے شیخ نے ذکر کیا اس میں کہا کہ آدمی تنہا ہوتا ہے جو دیکھنا چاہے جب مطلب اگر گھر میں ماباب بھی بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے بھی آدمی دیکھ رہا ہے ایر فون لگا کہ ان کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے وہ پہلے کیسا ہوتا تھا کہ اگر غلط تعلقات قائم کرنے ہو تو آدمی کو لیٹر لکھنا پڑتا ہے لیٹر کوئی بھی پکڑ سکتا ہے وہ بھیجیں کیسے وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا رابطہ کیسے کرے کہاں جا کر میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا آج شوشل میڈیا کے ذریعے ماباب کے سامنے گھر میں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں کسی کوئی خبر نہیں بہیائی کو جو فروغ ملا ہے اس کے ذریعے بہیائی اور تنہائی کی بات جہاں آگئی ہے تو حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عالمانا قوام من امتی کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس آمال ہوں گے پہاڑ مانین تہامہ پہاڑ کی مانین ان کے پاس آمال ہوں گے لیکن اللہ رب العالمین ان کو حبام منصورہ کر دے گا ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا اس کا کچھ نہیں ہونے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتا دیجئے صفحم لانا جلیہم لانا وہ کون ہیں اللہ کے نبی وہ کون ہیں تاکہ ہم ان کے جیسے نہ بن جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوگ خالی ہوتے تھے یعنی آج جب پہلے کیا کہاں وہ تمہیں میں سے ہیں تمہیں میں سے رہے ہیں اللہ انہوں کے اخوانوکم و جلدتی تمہارے بھائی ہیں تمہارے جیسا تمہارے جیسا چمڑا ان کا ہے جیسے تم رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں دن سے فائدہ ہو ایسے یہ لیکن کیا کرتے تھے یہ پوائنٹ کی بات شکی ہے پوائنٹ والی بات پوائنٹ والی بات روک رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ وہ رات میں اس طرح سے عبادت کرتے ہوں کہ جس طرح سے تم کرتے ہو مطلب عبادت بھی چاہتے ہیں کہ وہ رات میں ایک عام نورمل انسان جو عام مسلمان ہے گناہگار ہے وہ تحجد کا اعتمام نہیں کرتا ہے بات پھیلے گی تو وہ بات جڑنے پائے گی میں سمیٹ دیتا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ان لوگوں کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ تحجد پڑتے ہوں گے تو ہوا اکشہ کی ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جیسے تمہارے جیسے عبادت کرنے والے سب کچھ سیم لیکن دکت یہ ہے کہ جب اکیلے میں تنہا ہوتے تو اللہ کے جو حرمت حرمت کی چیزیں تھیں ان کو پامال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے عامال برباد ہوں گاڑا ہے یعنی جو اصل میں جو بے ہیائی کا معاملہ ہے جو عشق و عاشقی کا معاملہ یہ ایک طرح کا مرض ہے روغ ہے جب یہ مواقع جو ملتے ہیں آدمی اس میں جب جاتا ہے تو وہ فستہ چلا جاتا پھر اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے اصل میں شیخ نا کیا ہم لوگ نا اپنے گھر والے جو ہم گھر والے ہیں ذمہ دار ہیں وہ لوگ گور نہیں کرتے ہیں اب ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا گھر کے روم میں ہے کنارے روم میں اکیلے تو کیا کر رہا ہے وہ موبائل ایم بیزی ہے ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا ہے نہیں رکھتے ہیں اور ہماری لڑکی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی جا کر کے کمرے میں اکیلے تنہائی میں بیٹی ہے اور موبائل پر یوز کر رہی ہے تو اس وقت ہم نہیں گو کرتے ہیں جس گھر کے بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس گھر کی دیواریں اچھی کرنے سے کوئی فائدہ ہے دیکھو کتنے اچھی ہوا ہے کہ اب وہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی وہاں تنہا ہے لیکن اس کے پاس ایک لڑکا بھی موجود ہے کہاں ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب ٹھیک ہے نارمل ہے بات کی ہے یہاں سے ٹائم دی ہے فکس گئے کہیں سکول جانا ہے کالیج جانا ہے کچھ کرنا ہے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہی ہے چلے گئے برائی ملتا ہی ہے یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے آج یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے گھروں میں بے حیائی آم ہو گئی ہے یعنی ایک صوفے پر ماں باپ بیٹا بیٹی نوجوان بچے ماں باپ کے سامنے نوجوان بچے بیٹے ہیں اور وہ ٹی وی پر ٹی وی پر وہ یا یوٹیوب بغیرہ پر اب آج تو آج کے دور میں ٹی وی کم ہو گیا ہے اور وہ جو ہے وائی فائی کے ذریعے سے لوگ ٹی وی پر ہی زیادہ تر یوٹیوب بغیرہ دیکھتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آدمی اس کو بھی حرام کاری کرنے پر اتار ہوئے انسان حرام رشتوں کے ساتھ حرام کاری کر رہا ہے یہ خبر سے کئی بار آ چکی ہے کہ اپنی سسٹر کے ساتھ یا اپنے کسی دوسرے ریلیشن باپ بینٹی کے ساتھ ہاں بلکل اور اس کے ساتھ وہ سب کر چکے جو ایسی میاں بیو کے ساتھ جب حیاء انسان کے زندگی کسی نکل دینا آدمی کچھ بھی کر سکتا ابھی دیکھئے پہلا کیسا تھا کہ بہو جو ہے بے گر ڈپٹے کے سسور کے سامنے نہیں جا سکتی تھی یا گھر کی بیٹیاں پردہ کرتی تھی یا پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ ماں باپ پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے وہ بھی گندی برہنہ پر آج کیا ہے یہ عام ہو گیا مطلب آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں گھر کی پوری فیملی اس کو غلط سمجھتی نہیں ماں باپ سارے لوگ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بے ہیائی کے سارے مناظر سامنے چلتے ہیں سب ایک ساتھ دیکھتے ہیں مطلب ان کی نگاہوں سے تیسا یہ مطلب وہ حیاء نکل گیا پہلے کوئی ایسا سین آتا تھا جس میں تھوڑی بے ہیائی تھوڑی بہت بے ہیائی ہوتی تھی اس کو آگے بڑھا دیا جاتا آگے بڑھا دیتے تھے نہیں چینل بدل دیتے تھے یا نظریں پھیل لیتے تھے یا آواز میں بکتے تھے کچھ ایسا ہوتا تھا ہمارے سامنے سب سے پہلا نقصان جو ذکر کیا بے ہیائی سوشل میڈیا انسان کو بے ہیا بنا رہا ہے جب بے ہیا بنے گا تو وہ سب کچھ کام کر لے گا سب کچھ کرے گا اس کے نظر میں کچھ برا نہیں میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹ لی ایک خبر میں نے دیکھی کہ یو ایس کی طرف سے مجھے نام نہیں لینا چاہیے کہ اس طرف سے اٹھرہ ملین ڈالر میڈیا پر خرچ کیا گیا کیونکہ فیمنزم کو تم آگے بڑھاؤ آپ کو پیسے کیوں دیتے ہیں میڈیا کو پیسے کیوں مطلب آپ کو دینا چاہیں گے ان کے پاس فالتو پڑھا گیا ہے پیسے آپ کو بیت دیں گے ان کے کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں وہ یہی ایجنڈے ہیں کہ آپ فیمنزم کو آگے بڑھاؤ بے ہیائی کو آگے بڑھاؤ اصلنا گہرہ تعلق اس وجہ سے بھی ہو گیا ہے نا کہ مطلب نوجوان نسل بہت زیادہ اس سے جڑی ہوئی ہے اور خاص طور سے یہ جب یہ ٹک ٹاک وغیرہ کا ٹرینڈ چلا تھا یہ دور چلا تھا اور اس میں وہ جو کہہ کہتے ہیں وہ دو لوگ جب مل کر کے ایک ساتھ ویڈیو بناتے ہیں یا دونوں کی ٹیوننگ ہوتی ہے اور ملا کر کے بنایا جاتا ہے تو وہ تو اتنا ماحول اس نے گندہ کیا ہے نا شاہفت بھائی میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤ کہ مطلب ایسا ہو گیا تھا نا کہ باہ بیٹی کے ساتھ کی ویڈیو بناتے ہیں تو مطلب یہی ہوا کہ شوشل میڈیا میں اتنی بہیائی پھیلی کہ انسان وہاں تک پہنچ گیا اس حد تک پہنچ گیا اس کے بعد کوئی حد نہیں بہیائی کا معاملہ اس کے اندر لچک ہے جیسے آگ و پٹرول کا معاملہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عشق و عاشقی کا معاملہ ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جو معاملہ جب آپس میں باتیں ہوتی ہیں یا ملنے کے یا رابطے کے ذرائع جب ہموار ہوتے ہیں تو یہ آگ و پٹرول کا کام پڑتا ہے تو ظاہر ہے جب یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر فیملی بھی گھر میں موجود ہے وہاں ان کے رہتے ہوئے بھی اگر ہم تنہا ہو سکتے ہیں یہ پورے ذرائع موجود ہے ظاہر آگ لگنی ہے اور آگ لگ رہی ہے اس کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وقت کا زیادہ ہے وَالْعَسْرِ اللہ تعالی نے وقت کی قسم کھائی ہے اور اغتنیم خمسن قبلہ خمسن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا افْنَا شبابہ کا قبلہ حرمی وقت کا زیادہ تو شیخ بہت زیادہ ہے دیکھیں بطور خاص نوجوانوں کا جمع عاملہ ہے صبح سے شام تک پورا دن چوبیس گھنٹہ جو ہے پوری جمعانی برباد ہو رہی ہے مطبع اپنے لوگوں سے بات کرنے کے لیے ہمدردی جتانے کے لیے ان کے ہیلپ کے لیے ملنے کے لیے قریبی رشتے دار ہیں وقت نہیں ہے آدمی شکوا بھی کرتا ہے اور گہروں کے لیے اور ایسے ایسے لوگ جن سے کبھی ملنے کی امید بھی نہیں ہے لگا ہے گھنٹو گھنٹو باتیں چل رہی ہیں دیکھیں کیسا ہے جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے ہر اعتبار سے مطلب بطور خاص نوجوان جو ہے نا ایک دم مفلوج ہو چکا ہمزور لگا ہے کیسا ہے نا شافت بھائی وہ اصل میں گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کیا فیس بک یوٹیوب اب آپ سکرول کر رہے ہیں آپ ویڈیوز اب اس میں ایک اور اس نے فتنہ ڈال دیا ہے کہ وہ شورٹ ویڈیوز کا اب شورٹ ویڈیوز میں معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے وہ دیکھ لیا آپ کو وہ پسند آ گیا تو وہ نیچے اس کے ریفرنس میں اور دوسرے ویڈیوز آپ کو دیتا جائے گا اب جب آدمی نے اس کو نہیں آپ دیکھیں جب آپ نے سٹارٹ کیا نا اس کو تو آدھا گھنٹہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کم سے کم آدھے گھنٹے سے پہلے اس کو نہیں چھوڑے گے دیکھیں شوشل میڈیا کے اکسل پڑ فارم جو ہے نا ان کو دیزائن ہی اس حساب سکھیا جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کو اس سے کنیکٹ کیا جائے جوڑے رکھا جائے تو یہ ان کا خاص تارگیٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں اس قدر اس قدر لوگ اس سے جھڑے ہوئیں آپ دیکھیں گے نا کہ ایسے مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ لتسی ہو گئی ہے مطلب ضروری کام کر رہا ہے آدمی نا تو بھی مطلب کچھ اس کو کام بھی نہیں کرنا ہے نا تو بھی وہ کھول کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے سلام فیر کے بیٹھا وہ موبائل دیکھ رہا مطلب اس کو کچھ کام بھی نہیں کرنا ہے نا تو بھی کچھ نہ کچھ 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 کرتے رہتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں عبادات سے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے آدمی نماز ختم نہیں کرتا ہے کہ سب سے پہلے لقصی ہو گئی ہے نماز کے بعد کی دعائیں بھی نہیں اللہ اکبر استغفراللہ بھی نہیں پڑے گا وہ سب سے پہلے موبائل دیکھے گا کہ کون سے میسیجز آئے کون سے یوٹیوب پر اور کون سے ووٹسپ پر میسیجز آئے حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں آپ نے فرمایا مممسل حصہ فقط لگا اتنی سخت بات آپ نے کہی کہ اس نے لگو کام کیا ایسے موقع پر بھی لوگ چیٹنگ کرتے ہوئے بیٹے رہتے یا ویڈیوز دیکھتے بیٹے ہوئے رہتے کتنی بری بات ہے اس میں اچھا نقصانات کی بات کریں نا تو تشہیر اور جو ریاکاری کا معاملہ ہے وہ تو پورے شباب پہ کہ ایک آدمی اگر پانی پوری بھی اگر کھا رہا ہے نا تو اس کو شوشنگ گیا پہ شیئر کر رہا ہے بھئے کیا ضرورت ہے بھئی مطلب چھوٹا موٹا آدمی کام کر رہا ہے نا تو لے کر وہاں شیئر کر رہا ہے تو اچھا ریاکاری تو ہے دیکھیں اس میں کیسا نا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی ذات تک رہتا ہے یہ چیز ایسا ہے نا کہ آدمی خود اس میں ملویس ہے اور ہزاروں لوگوں کو ملویس کر رہا ہے یہ شیئر کیا کچھ لکھا اب لوگ بلا وجہ کمنٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے یہاں بھی خلیش کہ دیکھیں کون کیا کہا اچھا اس سے رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں ایک بہت بڑا نقصان اس کا دپریشن انزائٹی اسٹریس یعنی انسان جب سوشل میڈیا پر آتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ یہ کھا رہا ہے اس ہوتل میں ہے آج ہی مستی کر رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے سوی بھی کر رہا ہے یہ کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں یہ کاش میں بھی ایسا ہوتا مجھے بھی ایسا ہونا چاہیئے تھا اس کو انزائٹی اندر سے گھبرات اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں کیوں نہیں ہوں اس کو دپریشن میں بھی ڈال دیتا ہے ہم نے کوئی چیز شیئر کی فلاں نے کمنٹ نہیں کیا اس نے لائک نہیں کیا لائکس کا انتظار کرتا ہے یا میں نے فوٹو ڈالی اس میں میں اچھا نہیں لگا کیا اس میں دس ہی لائک آئی ہیں وہ بندہ ڈالا تھا اس کو ہزار لائک مل گئی تھی لائکس کا انتظار کرے گا مجھے کچھ اٹنشن ملے کوئی مجھے سمجھائے ڈس بار کھول کے دیکھیں گا اگر نہیں مل رہا ہے وہ اٹنشن وہ لائکس نہیں مل رہا ہے اس کو دیپریس مل رہا مجھے ایسا احساس ہوتا نا کہ شوشل میڈیا پر ہم انسانوں سے نہیں بلکہ چہروں سے بات کرتے ہیں ابھی دیکھیں آپ ہی ہیں آپ نے ایک آئی ڈی بنائی ہے اس میں ایک خوبصورت لیڈی کی تصویر ہے آپ بس سے جا رہے ہیں ایک تصویر آپ نے شیئر کر دی آپ دیکھیں نیچے کمنٹس دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں دنیا بر کے اور آپ ہی ہیں اس آئی ڈی کے پیچھے مرد ہے لیکن چہرہ لیڈی کا لگا ہوا ہے پھر بھی بات چلے گی اگر آپ نے اپنی تصویر لگائی ہے یا کسی جینس کی لگائی ہے کہ ہم ایسے سفر کر رہے ہیں اب اس کے نیچے کمنٹس دیکھیں تیری اوقات ہی ایسی ہے تجھے اس کے علاوہ ملی کیا سکتا ہے تو ہی ایسے تو مطلب ہم انسانوں سے نہیں بات کرتے ہیں چہروں سے بات کرتے ہیں ایک برائے اور میں بتا دوش ہے ایڈی چینج والی جو بات ہوتی ہے کتنے لوگ تو مطلب اپنے گھر مطلب وہ آئی ڈی رونگ بنائے ہوئے ہیں گھر والے بھی جو بہن بیٹیاں ہیں کوئی بھی وہ بھی غلط آئی ڈی بنائی ہوئی ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کون سے مطلب اس لیول میں بات کر رہے ہیں جس کبھی سامنے سے فیس نہیں کر سکتے آگر پتا چل جا گی یہ ہمارے لوگ کے اور بعد میں پول کھلتی بھی ہے یہ حالت ہوتی ہے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں ملنا وہاں ملتا گئے تو پتا چلے وہ اپنا ہی تھا یہ اپسن ہے ضروری چیزوں کو شیئر کر کے آدمی خود اپنا وقت ضائع کرے وہ بیٹھا رہے پورا دن کی صبح سے شام تک کتنے کمنٹس آئیں کتنے لائک ملے کون کیا کون نہیں کیا وہ دیکھے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی کام پہ لگا رہا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ریاقاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ایک آدمی نے رات کے بارہ بجے کسی کو کمبل دیا کسی کو کوئی کپڑا دیا اب وہ اللہ دیکھنے والا تھا رات کے کالی رات میں کسی نے نہیں دیکھا اس کو لیکن اس نے وہ کیا کرتا ہے سیلفی مارتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتا ہے اس عمل کا صرف اللہ گواہ یعنی پہلے ہم یہ کہتے تھے مدد نہیں کر رہا اس کو زلیل کر رہا ہوں پہلے ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ نیکی کر اور دریعہ میں ڈال آج یہ ہو گیا ہے نیکی کر اور فیس بک پر ڈال سوشل میڈیا پر ڈال ہاں سوشل میڈیا پر ڈال یعنی بس ایک ریاکاری کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا اور عمل کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا اس میں ایک ایسا ہے نا کہ اگر سب خیر کی اور اچھی اور معلوم آتی ہی چیزیں آئیں تو چلو ٹھیک ہے اس طرح کا جب ہم نا پورا ایک دب امبار لگا دیتے نا تو خیر شر اس ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو آدمی بس لگا ہے چوبیس گھنٹہ اسی پر خود وقت ضائع کر رہا ہے دوسروں کا بھی کر رہا ہے ایک عمل میں نا سوشل میڈیا کو بیچ میں لانا ہی نہیں چیئے جتنی عبادات ہیں جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہیں احرام پہنے ہوئے وہ مقابر طرلہ کے سامنے سیلفی کھیچتے ہیں اور پھر یوٹیوب پر پوسٹ یہ فیس بک پر پوسٹ کر شیخ اس پہ نہیں دیکھئے ایک تو دین ہی ہمارا نقصان ہوئے کہ ہمارا جو ہے عمل عجر جو ضائع ہو رہا ہے یہ آپ نے اس کے لئے اشارہ کیا جو میں بات کر رہا تھا شیخ ڈپریشن والی انزائیٹی والی اس کے سلسلے میں جو انسٹیٹوٹ کینیڈا کنسٹیٹوٹ اس نے باقیدہ ریسرچ کیے کہ جو بندہ دو گھنٹے سوشل میڈیا پہ رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں صرف دو گھنٹہ جو سوشل میڈیا پہ رہتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈپریشن کا شکار ہوگا صرف دو گھنٹہ رہے وہ ڈپریشن میں جائے گا وہ لگے نورمل ہے لیکن وہ ڈپریشن میں ہے یعنی اس کو لگے گا ہیڈیک لگے گا اس کو لگے گا کہ میں اس کو سیڈنیس فیل ہوگا میں بہت گم میں ہوں میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں اس کو خود اعتمادی جو ہے اس کی مر جائے گا وہ ایسا فیل کرے گا یہ اس انسٹیٹوٹ کی ریچرچ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی جو بہت بڑا نقصان ہے وہ ہوتا فومو فومو ہوتا ہے کہ انسان کو فیر آف میسنگ آؤٹ فیر آف میسنگ آؤٹ مان لیجے میں نے کوئی پوسٹ کی اس میں میں نہا رہا ہوں اس میں سوشل اس میں سوشل کر رہا ہوں تو اگلا بندہ جب دیکھے گا کہ میں یہ اس موقع سے کیوں نہیں تھا وہ سوچے گا آج تاریخ یاد رکھتے تھے گھر سے پوچھ کے آتے تاریخ کیا ہے تو آج سترہ تاریخ مان لیجیسے تو آج کیا ہو رہا ہوگا شادی میں کیا ہو رہا ہوگا سب خوش ہو رہے ہوں گے یہ مہمان آئے ہوئے ہوں گے تو یہ ہوتا ہے فومو تو سوشل میڈیا پہ جب کوئی بندہ پوسٹ کرے گا تو فومو میں اپتلا ہو جاتا اگلا بندہ کیا کر رہا ہوگا وہاں پر کیسے خوشیاں منا رہے ہوں گے کیسے ہس کھیل رہے ہوں گے کیسے باتیں کر رہے ہوں گے تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان نا سوشل جو سوشل اینیمل ہے انسان سوشل اینیمل یعنی لوگوں کے ساتھ ملجھوڑ کر رہتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ میں محدود ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار انسائٹی کا شکار ان سب چیزوں کا شکار اتنی لوگوں کے آنکھیں سیاہ ہو گئی ہیں چہرے خراب ہو گئے ہیں مطلب لگے ہیں چوہرے گھنٹا اچھا ایک ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک منٹ میں جب میں نے خود میں نے خود اپنے اوپر محسوس کیا یہ کہ جب آپ کنٹی نیو جو ہے سکرین سے جڑے ہونا تو سر میں درد ہونے لگتا ہے اور الٹی کے جیسے آپ کو ہونے لگتا ہے اور جسن یعنی دم بیچے نہیں ہو جاتا آپ کی اس کی عادت نہیں ہوگی لیکن لوگوں کے عادت اس کی اتنی ہو چکی ہے ان کو چوبیس گھنٹہ بٹھا دو تو ان کو کچھ نہیں ہونے والا وہ اس کے لئے خورا کہ اگر نہیں بٹھاؤ گے تب اس کو یہ ہو جا گا جو آپ کو ہو رہا ہے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس فیس بوک ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے پاس واتس اف ہے انہوں نے کہا نہیں اور اور چیزیں انہوں نے کہا نہیں تو کہا کہ آپ کے پاس ہے گیا اس نے کہا نہیں میرے پاس کام ہے تو مطلب جس کے پاس ہے کام نہیں ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اصل میں اس سے ریلیٹڈ میں ایک تو وہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المری ترقہ مالا یعنی یہ بات مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فالتو کے کام کو چھوڑ دیا ہے اللہ یعنی بات اس وقت نہ اگر کسی کو میں دیکھتا تھا وہ ایسا کام کر رہا جس سے نہ اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ کوئی اخراوی فائدہ ہے تو ہم اس سے ناپسند کرتے تھے اس کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ ایسا کام کر رہا جو نے اس کو دنیاوی فائدہ نہ اخراوی فائدہ آج ہمارا سوشل میڈیا سے کیا فائدہ ہونے والا ہے نہیں دیکھئے اس میں ایک ایسا نصیب بات کرنے سے فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے ہم تحییہ کریں ہمارے ناظرین کی شوشل میڈیا پر ایسی چیزیں اگر آتی ہیں جن سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو لائک کمنٹ بلکل بھی نہ کریں مطبعہ جو بڑھاوہ اس قدر ملے اس کو کم کریں خیر کی چیزیں ڈالیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو اس کا صحیح استعمال ہو جو آپ نے یہ بات ذکر کیا اس کو ہم فائدہ میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کیا فائدہ مان لیجے آئی پلس ٹی وی کی طرف سے کوئی پوسٹ جاتی ہے کوئی تقریر جاتی ہے تو آپ اس میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں اس خیر کے کام میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں اس کو شیئر کر سکتے ہیں ایک تو بڑا فائدہ ہے لیکن کمنٹ کریں گے لائک کریں گے تو وہ اور لوگوں تک پہنچے گی اور بھائیوں تک پہنچے گی یہ نہیں کرتے آپنے لوگ لیکن ہم یہ نہیں کرتے لیکن جو غلط چیزیں ہوں گے جو غلط چیزیں ہوں گے اس میں ہزاروں کمنٹ کر دیں گے واہ کیا پرفومنس دیئے بہت بہترین آئیم یور فین بہت گوڈ بھائی یہ فلاں نماز کا لیکن جو اصل چیزیں ہوں گے اس کو آگے لگتا ہے آپ بہت شویٹ لگ رہے ہو بہت یہ لگ رہے ہو وہ برابر ہوگا لیکن یہاں ایک کمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے دین کا فائدہ ہوگا ہے یہ خیر کا نکتہ نکل چکتا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ابھی اس میں آشد بھائی وہ کیسا ہوگیا ابھی لوگوں کا آدھی ہو گیا اس چیز کا اب آپ دیکھیں گے نا شورٹ کلپ عام طور سے آدمی جب وہ شورٹ کلپ وہ لوگ دیکھتے ہیں تو شاید وہ دو بار ٹیپ کرنے پر کچھ لائک یا کچھ ہوتا ہے لائک ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوگیا ابھی چلتے چلتے بھی آدمی ایسا کرتا ہے چلتے چلتے بھی یعنی کچھ ہے نہیں اس کے ہاتھ میں پھر بھی وہ انگوٹا ایسے ہلا رہا ہے یعنی وہ لائک اور کمنٹ مطلب لائک کر کر ایسی عادت ہو گئی ہے کہ ابھی آدمی اپنی دھن میں چل رہا ہے پھر بھی اس کا ہاتھ وہ چیز چل رہی ہے موبائلز بھی ایسے آگئے نا کیونکہ جو آپ کو بیک اگرہ کرنا یا چلانا ہے نا تو آپ کو بٹن کی ضرورت نہیں نیچے جانے کی ضرورت نہیں وہ اسی ویسے ایسے کرتے رہے دونوں طرف سے اب وہ چلتا رہے گا مزید آگے کچھ اور بات کر لیں اس میں اس میں بڑا نقصان جو ہے نا ایک نقصان میں یہ بتاننا چاہتا ہو شاہفات بھائی کہ کچھ اصل میں یہ دنیاوی اعتبار سے بھی کہ چار لوگ نکڑ پہ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں وہ لوگ جو دو روپے والی چائے پی رہے ہیں اب وہ ایسی چیزوں پر کمنڈ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا سوچئے آپ خود سوچئے کہ ایک آدمی ہے جس کو خود اپنے ماحول کا پتہ نہیں ہے اس کو خود اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے اور وہ جو ہے سعودی عرب اور بڑی بڑی حکومتوں کے تعلق سے یا دینی معاملات میں اس طرح سے مداخلت کرتا ہے جو بات بڑے لوگوں کو کرنی چاہیتی وہ یہ چھوٹ بھئیہ لوگ کر رہے ہیں اور اس سے کچھ فائدہ نہیں چلیں ہم حکومت چلیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کے بڑے بڑے مسائل میں آج ہر شخص بول رہا ہے کچھ بھی بول رہا ہے اس سے کیسا فتنہ پیدا ہو رہا ہے ماحول خراب ہو رہا ہے یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے مسائل میں شاہد میں اسے بھی جوڑنا چاہوں گا بات یہ اصل ہی ہے کہ ہر کہی ہوئی بات کو سنا نہیں جاتا ہے اور ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھی بھی نہیں جاتی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اصل میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو ویب سائٹس ہیں ہم اس کو جانتے نہیں کہ اس کے پیچھے کیا ایڈیولوجی ہے ہم جانتے نہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں لیٹر لکھ دیا ہے یا کچھ اپنا پوسٹ کیا ہے ہم اس کو پڑھیں اور حالت یہ ہوگی کہ ہم نے اس پر ایمان لائیا اور گم بہترینے سے وہی ویب سائٹ اور یہ شوشل میڈیا کا ہی دین ہے کہ آج ہم سے یہ سوال کرنا کہ حدیث وہی لینا ہے جو قرآن سے میچ ہوگا اگر قرآن سے میچ نہیں ہے تو حدیث ہمیں نہیں لینا گرچہ وہ صحیح کیوں نہ ہو یہ آج شوشل میڈیا کے دور ہے یہ آج ہم بغیر پرکے بغیر جانچے ان لوگوں کو سن رہے ہیں جن کو سننا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے اگر ہم اس کو پرک سکیں سامنے والی بات کو تو اس کو نہیں سونا چاہیے ارشد بھے یہ جو مدہ اٹھا ہے اس میں کیسا نا کہ ہر مسئلے کے لیے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا دائرہ ہوتا ہے ہر مسئلے میں بلکل ہر مسئلے میں ہر ایک کا بولنا یہ مناسب نہیں ہے ابھی دیکھیں امت کے بڑے بڑے مسائل میں یہ شوشل میڈیا کی سہولت کی وجہ سے جو ہر کوئی اپنے طور پر بول رہا ہے تو اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ابھی کیسا ہے کہ میڈیا کا کام کیا تھا میڈیا سیب اس کو کور کر سکتا تھا اپ ڈیٹ دے سکتا تھا ہے نا کہ یہ معاملہ چلا ایسا ہے وقت سے پہلے ابھی معاملہ کوٹ میں کچھ فیصلہ بھی نہیں ہوا اب یہ بیٹھ کر چار لوگوں کو بلا کر مرگے لڑا رہے ہیں مرگے لڑا رہے ہیں تو مطلب اس طرح کہ جب ظاہر ہے بیٹھ کے مرگے لڑائیں گے وقت سے پہلے یا ہر کوئی بولے گا تو ہر کوئی کچھ بھی بولے گا تو مسئلہ بڑھے گا ہمارے پاس تھوڑا وقت کی تنگی ہے تو بات کو رہا سمجھتے ہیں یہ لوگ ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں بولنے کو جبکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیعتی علی الناسی سنوات الخدعان جو قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی اس میں آپ نے کہا جھوٹے کو سچا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اسی طرح آمانتدار کو خائن اور خائن کو آمانتدار کہا جائے گا اس میں آپ نے لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اور آپ نے کہا وَيَن تِقُ فِيْهَرْ رُوَعِ بَبَا کہ اس میں رُوَعِ بِذَا بولیں گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رُوَعِ بِذَا کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیر آدمی ایسا آدمی جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو وہ مسلمان کے عام معاملات میں انتظامی امور میں دخل اندازی کرے تو قرآن میں بھی شک واضح ہے یہ قرآن میں واضح آیا تھے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس کو اُلُل عمر تک پہنچاؤ جو ذمہ دار لوگ ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھیں معاملہ کیا ہے اس کو عام کرنا ہے کہ نہیں اس کو پبلش کرنا ہے کیلئے خاص لوگوں میں رکھنا ہے یہ قرآن کبھی حکم ہے ہم کو آ کر ہمارے سامنے ہمیں کچھ کہے یا ہمارے گھر کے میٹر میں کوئی تانگڑائے کبھی پسند نہیں کرتے لیکن شوشل میلیا کی سہولت آپ دیکھیں کہ یہاں کسی بھی نازم کے تعلق سے کسی بھی مدرسے کے تعلق سے کسی بھی تنظیم کے تعلق سے جس کو جو بولنا ہے سب آکے بولنا ہے چاہے وہ تحقیق بھی نہ کیا ہو حقیقت کو بلکہ مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ کمنٹس اور یہ ساری باتیں ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں کہ ان کی خود کی زندگی آپ دیکھیں نہ تو آپ شرما جائیں گے مطلب ہر کوئی بولنے تو اپنا حق سمجھ رہا ہے ہر مسئل ہے ہمارے پاس کم ہے تو تھوڑا دیوی لیہار بتا دوں بہت سارا فیق خبریں پھیلائی جاتی ہیں بہت فیق ایڈیا پر یہ فیرا دیا کہ قرآن کو لوگوں نے پھار دیا ہے اور جلا دیا ہے یہ کر دیا اور کر دیا اور یہ اس کے بارے کس میں ہے نا اور یہ حصہ فیل گئی حراسمنٹ کا بھی معاملہ آسکتا ہے دھوکہ دھڑی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے خواتین کے ساتھ بتتمیزی بس سلوکی بھی کی جا سکتے ہیں بہت مہت بہت سارے لیکن ہم تدبیر پر بات کر لیں تدبیر پر بات کریں چار لوگوں کو بلا کے جو یہ مرگے لڑا رہے ہیں نا ہر کوئی کچھ بھی بولا ہے نا تو ظاہر ہے بات بڑھ رہی ہے آپ کوئی کچھ بھی آکے بول سکتا ہے پھر اس پہ بولے گا پھر اس پہ بولے گا اصل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ جج بنے بیٹھے ہیں اصل میں یہ معاملہ ہو گیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی اس طرح کی فیک نیوز وغیر آتی ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بھی ویڈیوز ہمت تک پہنچتے ہیں چاہے وہ دینی ہو یا حضرت علی کے نام سے کال پہنچتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے اتنا شیئر کرو اس کو اتنا شیئر کرو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے نا اس میں ایک آیت ہم سب کو اور ناظرین کو بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالی نے کہا یا یوہ اللہ دین آمنو انجا اکم فاسقم بین ابعین فتح بیانو کہ جب کوئی بھی خبر آ جا ہے تو اس کو ایک مرتبہ چیک کر لیں اب سامنے والے کو تو ہم جانتے ہی نہیں نا کون ہے کیا ہے بھیجنے والا بات صحیح ہے نہیں ہے بخاری لکھا ہوا ہے آپ پوری بخاری چھاند مار لو آپ دس مرتبہ بخاری پڑھ لے ہوا تو آپ کو نہیں ملے ایک بات کو پڑھتا ہوں مطلب اس سے نہ موضوع روایات بہت زیادہ صحیح کر لیا کئی بات ہمارے پاس نہیں جاتا بخاری میں یہ روایت ہے میں ڈونڈونڈ کے تھک جاتا ہوں یہ روایت کہاں ہے کیونکہ اس کے الفاظ سے سمجھ ماتا کی نہیں ہے یہاں تک اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کتنی بڑی بات لوگوں کو گور کرنا چاہیے اس میں ایک پہلو میں میں چاہتا ہوں یہ بات ہو شایفت بہت اصلاح میں وقت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو میں بات ہو کہ ہمارے دینی لحاظ سے اب دنیا میں لیا کافی باتیں ہو گئی کہ دینی لحاظ سے ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے خاص طور سے دین کے نام سے اور وہ جب کوئی فتوہ طلب کرنا چاہتے ہیں فتوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ علماء سے روجو نہیں کرتے وہ جاتے سیدھا سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جو ہے فتوہ مار دیتے ہیں مفتی گوگل کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فتوہ پوچھ لیتے ہیں اب وہ مفتی گوگل کئی لوگوں کے فتوے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے اب نہ اس میں ان کو تمیز ہوتی ہے کہ یہ ویب سائٹ کس کی ہے شیعہ کی ہے قادیانی کی ہے احمدی ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں اس میں شیعوں نے اتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا تو ان کی ویب سائٹ کا آنا ضروری ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں سب سے اوپر آتی ہے خاص کر کے حضرت علی آسن حسین کا نام آئی رہا ہے اس لئے میں نے کہا ہے ہر کہنے والے کو سنا نہیں جاتا ہر لکھنے والے کو پڑھا نہیں جاتا اس لئے میں نے یہ بات نہیں جاتا دین اور اسلام مشکوک ہو رہا ہے اور بڑے بہمانی پر ہو رہا ہے مطلب پتہ نہیں کس کی طرف سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہم اس کو دیکھتے نہیں پڑھتے نہیں کبھی کبھی ویڈیوز آتی ہیں سنتے نہیں ہیں لیکن اس کو آگے شیئر کرنا اس کو بڑھانا اپنا حق سمجھتے ہیں ہر کوئی بڑھا رہا ہے پیش کر رہا ہے دین اسلام مشکوک ہو رہا ہے جو لوگ لیتے ہیں جبکہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے یہ دینی علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ دین ہے تو اس کو دیکھو کہ تم کس سے لے رہے ہو اپنا دین اب ہمارے نوجوان کے آئے اس کو دیکھتے نہیں ہیں فتوہ اصل میں ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے جوڑے رہے ہیں علماء سے اپنا تعلق ضرور کریں جبکہ وہ جاتے ہیں گوگل پر اور جو ہے مفتی گوگل سے فتوہ پوچھ لیتے ہیں اب وہ جس کا بھی فتوہ ہو اب وہ آ کر کے لوگوں کے سامنے دھڑلتے سے ویان کر دیتے ہیں جو ان کے علاقے کے علماء ہوتے ہیں ان پر بھی آ کر کے رواب جھڑتے ہیں یہ آزکی ویڈی سنے میں جو فرق نہیں ہو رہا ہے چاہے وہ انجینئرز ہو ڈاکٹرز ہو ایڈویکیٹس ہو ہاں ایسے لوگوں کو جو نہ تو منحجی ہے نہ ہی ان کے پاس دینی علم کی صحیح طریقے سے سمجھ ہے ایک منٹ اس میں کیسا ہے نا دیکھیں شوشل میڈیا جو ہے نا اتنا آسان ہے اور آج جو سہولتیں آ گئیں نا کہ آدمی کے پاس ایک موبائل ہے بس اس کے لئے کافی ہے چاہے کوئی بردر ہو چاہے کوئی ڈاکٹر ہو چاہے کوئی انجینئر ہو کوئی بھی اٹھے آسانی کے ساتھ جو بولنا چاہے جو بیان کرنا چاہے بیان کرتا ہے ایک حدیث ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہوں گا اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے استعمال کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اللہ رب العالمین اس کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے اب سوشل میڈیا کا جو یوز کر رہے ہیں ہمارے نوجوان ساتھ تھی کوئی بھی وہ خود دیکھے کہ کیا اس کو عمر شاہلہ کی توفیق مل لئی ہے اگر نہیں مل لئی ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں ہے وہ شر کے اندر جا رہا ہے اللہ رب العالمین اس کو آزمار آ رہا ہے بہت بری طرح سے وہ آزمائش میں گھرا ہوا ہے اچھا میں اسی سے جوڑتے ہوئے ایک بات اور کہنے چاہوں گا کہ اب سوچئے کہ اگر اسی حالت میں برائی کر رہے ہیں اس کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اور اسی حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہو اور سوچو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انما العمال بالخواتین اس کا عمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہوگا اس کے خاتمے پر ہوگا ایک سماجی بات ہے انسان جیسے میں نے کہا بھی تھا یہ بات انسان سوشل اینیمل ہے یعنی وہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور دوسری صفت اس کے ہے وہ کنیکٹیویٹی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑے کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ وہ اکھیلہ لے رہا ہے اگر اکھیلے رہا تو وہ پاگل ہے وہ انسان میں اس کا شمار نہیں ہے وہ بیمار ہے کنیکٹیویٹی چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو ہم تعلق ایسے لوگوں سے جوڑے کیونکہ اس کو کنیکشن نہیں ملتا تھا تو وہ وہاں جا کے وہ جوڑا ہے وہ جہاں کرے ہم لوگ کیا چاہیے جو رشتے داریاں بنائی ہیں نا اس کی ضرورت ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا جائے کم وقت ہے اب ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے وہ بتانا چاہیے میں اسی پر بات کرنا ہوں کہ اس کے ساتھ کنیکشن جوڑا جائے اس کو کنیکٹ کیا جائے اس کو جو تنہائی فیل ہو رہی ہے نا اس کو ختم کیا جائے چاہے اس کی شادی کرا دی جائے یا خود آپ اس سے آپ کا اگر دوست ہے تو کہ آپ اس کے دوست ہیں تو اس کے ساتھ ملیں جو لے اس کے پریشانے کو سمجھیں بلکل زمین پر آئے ہوا میں اون ائر بات نہ ہو ہوا میں اوڑے انسان زمین پر رہے صافت بھے کہ کیسا ہے نا اس کو بالکل یہ طور پر ختم نہ کریں وقت اپنا باٹ لیں وقت اپنا باٹ لیں سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور یہ بھی کہ اپنا وقت جو دے نا وہ صحیح طریقے میں دے کیونکہ قیامت کے دن وقت کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا وعن عمری فیما افنا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ عمر جو دی گئی تھی ہوا کہاں سرف کیا تو آدمی کو چاہیے کہ جیسے وہ کہیں ٹریول کر رہا ہے اب یہاں سے ہم ٹریول کرتے ہیں میرا روڈ تک تو ڈیلی ہم آنے جانے میں ہیڈ فون لگاتے ہیں ہم بھی موبائل ہم بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ہم بھی ایس کر رہے ہیں لیکن قرآن کی تلابات سن لیا یا تو یہ سیریز ہے سیرت کی سیریز ہے ہمارے ایک ساتھی نے یہ اہد کیا اور اسی ٹرین کا ہم لوگوں کا سفر مطلب سب تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا جاتا ہے ٹرین کا الحمدللہ وہ سورے بکرا کی کم از کم پچاس سے ساٹھ ہائٹیں یاد کر چکے صرف اسی بیعہ پر کچھ کان میں لگاتے ہیں ایئر فون موبائل چکے اسی لیے سے کچھ اس میں اتنی بھیڑ ہوتی کچھ کر بھی نہیں سکتے یہ فائدہ ہے ہمارے لیے absence is not an option absence کوئی option نہیں ہے آپ کو جو اپنی ڈائیٹ ہے نا جو consume آپ کر رہے ہیں اس کو اوڈٹ کرنا چاہیے اوڈٹ اوڈٹ یور سوشل میڈیا ڈائٹ اوڈٹ کیجئے اس کو یعنی اس میں کیا غلط ہے نکال دیجئے جو صحیح اس کو رکھے میڈیا میں عبدالباری بھائی کہ آپ جو چیز سرچ کرتے ہو نا اگر آپ اچھی سی سرچ کرتے ہو نا تو ریفرینس میں بھی وہ اچھی چیز ہی آپ کو دے گا بلکل اگر آپ بری چیزیں سرچ کرتے ہو تو ریفرینس میں بھی آپ کو کبھی کبھی بری چیز دکھائے گا لیکن آپ کو اس وقت اپنے پر کنٹرول کرنا ہے یہاں کنٹرول کرنا ہے اس سے فتوہ پوچھنا ہے والی آزمائی سے تو ہمیں آزمائی سے بچنا ہے اور خاص طور سے والیدین کے لیے ایک بات ہم کہہ دیں کہ جب والیدین اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں سب سے پہلے تو ینگ جو ایج کے بچے ہیں 18 سال کے عمر تک ان کو پہلے تو موبائل سے دور رکھنا چاہیے خاص کر کے یہ سمارٹ فونز سے کیونکہ شیطان ہے ہر وقت لگا ہوا ہے اور وہ آگے پیچھے دائیں بائیں سب جگہ سے بہکار آئے تو سب سے پہلے تو والیدین کو پرہیس کرنا چاہیے سادہ موبائل دے بچوں کو 18 سال کے عمر تک جب تک کہ ان کو شعور نہ آئے صحیح اور اچھے اور برے کا اور اس کے بعد جب ان کو موبائل دے تو ان پر نگرانی رکھے اصل میں کیسا ہو گیا ہے نا یہ لوگوں نے نا ہمارے درمیان میں خاص طور سے جو ہمارا میڈیا ہے اس میں جو ہے انسانی آزادی اپنی آزادی کے نام پر نوجوان بچوں اور بچیوں کو جب والیدین موبائل دے دیتے ہیں اور وہ جب چیک کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی ہمارے والیدین چھین رہے جبکہ ان کو والیدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان پر فکر کرتے ہیں ان کی یہ بنیادی بات ایک بات میں سامنے ان کے سامنے جو بھی سن رہا ہے اگر کوئی اس کو بتائے گا تو بولے گا ہاتھ کھیچ لیا ہاتھ ہاتھ کھیچا نہیں بلکہ آپ کوئی گڑے سے بچا رہا تھا ایک بات بہت بنیادی بات ہے بنیادی بات شاید اس پر بات بھی ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کلکم رعین وکلکم مسئولن عن رعیتی کہ ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اس میں یہ نہیں کہ مہباب ذمہ دار ہیں اس سے اب بچہ ذمہ دار نہیں بچہ بھی خود کا ذمہ دار ہے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہ وقت جو ہے ہمارے پاس یہ امانت ہے یہ عمر جو ہے امانت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دیا ان عمر ہی فی معاف نا کہ اس نے اپنی عمر کہاں فنا کر دی یہ بھی پوچھا جائے گا اپنی جوانی کا آنکھ ہپا دی اس کا بھی سوال ہوگا میں ایک ایک منٹ چاہوں گا کہ خالی آپ لوگ اپنا ایک ایک پیغام دے دیں صرف ایک منٹ میں آپ کو یہ ایک اچھا پیغام مجھے آپ کو ہم تمام کر میرے لئے پیغام یہی ہے کہ دیکھیں شوشل میڈیا ایک طرح سے نعمت بھی ہے ایسا نہیں ہے اس کا صحیح استعمال ہو اپنے طور پر آدمی کے اندر سب سے پہلے یہ احساس ہو کہ بھئی خیر کے کاموں میں اپنے کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم کو خیر کے کاموں ہی کے لئے پیدا کیا ہے اور کل ہم کو حساب دینا اللہ کے ہاں تو آدمی کے ہاں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اس کا مشن کیا ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ خیال ہو اس کی روشنی مو زندگی گزارے صحیح استعمال ہو اور اس سے بچنے کی کوشش ہو میں یہ صرف اتنا ہی پیغام دوں گا کہ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے اپنی زندگی کہاں لگانا کہاں نہیں لگانا ہے اس کے بارے میں گور کرنا چاہیے کیونکہ آپ عقل مند ہیں آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے استعمال کریں کہ آپ خیر کا کام کر رہے ہیں یا شر کا کام کر رہے ہیں چاہے جو بھی ہو دنیا میں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے ذریعے سے سماج میں برائی فیلنے والی ہے آپ کے اس عمل سے یا کردار سے یا آپ کے ذریعے سے جیسے میں نے ذکر کی بات کہ absence is not an option یعنی اس کو چھوڑنا option نہیں ہے اس کے لئے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ social media dark ہے یہ مد دیکھئے بلکہ ہو سکتا ہمارا من ڈارک ہو ہمارا من خراب ہو social media خراب نہیں ہے ماننے جی چاکو ہے چوری ہے اس کا جیسا بھی آپ استعمال کریں گے ویسے ہیں تو اس کے لئے social media کا use کریں لیکن limit میں کریں اور صحیح کاموں کے لئے کریں خیر کے کاموں کے لئے کریں اور ان کاموں کے لئے کریں جس سے خیر کو بڑھاوا ملے اور اس کو support ملے جیسے کی ذکر کیا اگر کوئی ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے اس کو like کریں اس کو share کریں اس میں comment کریں دینی ویڈیو تاکہ وہ اوپر آئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا ہے تو اس کا حصہ بنیا ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہوئی میری طرف سے میں ہم تمام کی اصلاح کے لئے ایک ہی بات کہوں گا کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے خاص طور سے سوشل میڈیا کے معاملے میں یہ ہمارا ذہن ہو کہ اللہ جہاں کہیں بھی جس حالت میں بھی جس طرح سے بھی چاہے ہم کمبل ہی کے اندر کیوں نہ ہو اللہ تعالی ہر وقت ہر آن مجھے اور آپ کو دیکھنے والا ہے سوشل میڈیا کے اچھے بھی جو فوائد بھی ہے اور اس کے نقصانات بھی ہے تو ہمیں فوائد کو اختیار کرنا چاہیے نقصانات کو چھوڑ دینا چاہیے آپ لوگوں کے ہم شکر گزار ہے کہ آپ نے بہت ہی قیمتی اور اچھی باتیں جو ہیں یہاں پر پیش کی اللہ تعالی ہم تمام کی کوششوں کو قبول کریں اللہ تعالی ناظرین کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت کچھ فائدہ ہوا ہوگا آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کا بھی دینی فائدہ ہو سکے اب ہم تمام کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی